شارو خان کو جائے ہو ریلیز ہونے سے ایک دن پہلے ہی ملاتا ہے انجر ہونے کے لیے کیا سلمان خان اپنے اس بیان سے کسی خاص اور اشارہ کر رہے ہیں اس کو زیادہ آٹا پروپورشن بلوڈ مت کیجئے کیا سلمان خان کو لگ رہا ہے کہ شہروں کے ساتھ ہوا یہ حادثہ کوئنسیڈنٹ نہیں جائے ہو پر کونسٹریٹ کیجئے اور او تیری پر کونسٹریٹ کیجئے سلمان خان کے یہ بیان کافی چوکانے والے ہیں فلم او تیری کے پروموشن پر آئے سلمان خان کے ہر ایک سنٹنس کو دھیان سے سنیے آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا سلمان خان کیسے اس انسیدن کے پیچھے کسی دوسری وجہ کو دیکھ رہے ہیں شارو خان کو جائے ہو ریلیز ہونے سے ایک دن پہلے ہی ملاتا ہے انجر ہونے کے لیے اس کو زیادہ آؤٹا پروپورشن بلوڈ مت کیجئے بگوز کوئی جان لے وہا حملہ نہیں ہوا ہوا ان کے اوپر یا کوئی گہری چوٹ نہیں آئی ہے جس سے وہ اپنے مانسک سنتلن کھو بیٹھے ہیں یا یادتاش کھو بیٹھے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے زیادہ زیادہ ایک ٹیمبو آیا ہوگا شاید ویسے سلمان خان کے اس بیان کو بھلے ہی کچھ لوگ مزاق مستی کا نام دے دے لیکن جو لوگ سلمان خان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں انہیں یہ اچھی طرح سے پتا بھی ہے کہ سلو بھائی کچھ بھی یوں ہی نہیں بول دیتے جائے ہو پر کانسٹریٹ کیجئے اور او تیری پر کانسٹریٹ کیجئے دراصل کل شاروک کے ساتھ ہیپی نیوئیر کے سیٹ پر ہوئے حادثے کے بعد ہر کوئی شاروک خان اور ان کی فلم ہیپی نیوئیر کے بارے میں بات کر رہا تھا ایسے میں ٹھیک ایک دن بعد ریلیز ہو رہی سلمان خان کی فلم سے سارا لائم وائٹ اچانک شاروک کی طرف چلا گیا یہی وجہ ہے کہ سلمان خان اسے کوئنسمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے شاروک خان کو جائے ہو ریلیز ہونے سے ایک دن پہلے ہی ملا تھا انجر ہونے کے لیے ویسے سلمان خان کو پتا تھا کہ ان کے اس بیان کے کئی مطلب نکالے جا سکتے ہیں ایسے میں انہوں نے خود اپنی بات سامنے رکھنے کے بعد اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے یہ کہہ دیا اس سے کہتے ہیں سمارٹنیس سلمان خان نے اپنی بات بھی رکھ دی اور کل کو اسے لے کر کوئی اشو نہ بن جائے اس لیے شاروک کے لیے اپنا کنسرن بھی دکھا دیا ایسے میں صاف ہے کہ رہ رہ کر ان دونوں سٹانس کے حگ اور دوستی کی آنے والی خبریں صرف میڈیا کیمراز کے لیے ہی ہیں اور ان کے بھی چل رہا خان مور اب بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے موونگ آن بات کریں اس لیے کی تو یہ موقع تھا اطل اگنی ہوتری کی فلم او تیری کے فرس لک لانچ کا جہاں فلم کی پوری کاسٹ اور کرو موجود تھی لیکن جیسے کی سب کو ایکسپیکٹڈ تھا سلمان خان کی موجودگی کی بجر سے یہاں اس فلم کے بارے میں کم اور سلمان خان کو لے کر زیادہ باتیں ہوئی اس سبن پر ایک بار پھر سلمان خان کی شادی کو لے کر ایک سوال اٹھا تو سلمان خان نے ہر بار کے اپنے رٹے رٹائے بیان سے یہاں کچھ الگ کہہ دیا شادی کے بھو رہی ہیں جیسے بی بی جین ہاں کہتے ہیں جی ہاں سلمان خان نے او تیری کے ایکٹرس سارا جین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہاں کہ جب بی بی جین مال جائیں گے وہ شادی کر لیں گے ہم آپ کو بتا دے کہ سلمان خان کو سارا جین کا کام کافی اچھا لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پچھلے کافی سمیسے سارا کو لے کر ایک فلم بنانا چاہتے تھے اور جب عدل اگمی ہوتری نے اس فلم کے بارے میں سلمان سے بات کی تو انہوں نے ترند سارا کو اس فلم کے لیے ریکمینڈ کر دیا اور سارا کو سلمان کتنا پسل کرتے ہیں اس ایونٹ پر صاف نظر آیا ہماری بی بی جین جنہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا لگی بہت اچھی ہیں پہلے لڑکیوں سے شروعات کرتے ہیں تاریف ان کی گھریں گے سارا جین آپ کی تو نکل پڑے کیونکہ سلمان خان جس کے سر پر ایک بار ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس کی تو نکل پڑتی ہے اس اپنے پر سلمان خان سے میڈیا نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ آخر ان کی فلم کو لے کر چل رہی کانٹروورسی پر ان کا کیا کہنا ہے بہت سمپل سی چیز ہے فلم ریلیز ہوتی ہے ہر سٹیٹ کو کوئی خوشی کا محول ملتا ہے جاؤ فلم دیکھو انجوئی کرو فلم کو اور اگر کس نے روکنے کی کوشش کی تو اس کے لئے پولیس ہے وہ جگہ کے چیف منسٹر ہے وہ ان کی ڈیوٹی آتی ہے وہاں پر اگر ایسا کچھ ہوتا ہے then the police and the people they're not doing their job so I think that it's a very big industry it's a very large industry you know all these small small things people should not do to take mileage well سلمان خان کا صاف صاف کہنا ہے کہ کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں well تو ہمیشہ کی طرح فلم او تیری کا یہ ایبنٹ سلمان خان کی موجودگی کی وجہ سے بن گیا کافی خاص پوردرانی جتو راج زوم ممبائی